عوض باللہ امن شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سید سجاد علیہ السلام شاگرد کا حق بیان کرتے ہیں وہ اشارت فرماتے ہیں تمہاری علمی رعیت یعنی تمہارے شاگردوں یعنی وہ استاد کو بتا رہے ہیں کہ شاگرد کے کیا کیا حقوق ہیں یعنی تمہارے شاگردوں کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تمہیں جو علمتہ کیا ہے اور حکمت کا جو خزانہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں شاگردوں کا سرپرست بنایا ہے پھر اگر تم نے اس سرپرستی کی حق کو اچھی طرح عدا کر دیا اور ان کے لئے محربان خزانچی اور خیر خواہ مولا قرار پائے جو کہ سابر خدا خواہ ہے کہ جب وہ کسی زورت مند کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے پاس موجود اموال میں سے اسے دیتا ہے تو تم رشد یافتہ اور بائیمان خادم ہو ورنہ خدا کے خیانتکار اور اس کے مخلوق کے لئے ظالم اور عزت و نعمت کے سلب ہونے کا سبب ہو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے تو مستاد بن گئے ہو تو شاگردوں کے لئے تمہارا حق کیا ہے کہ جان لو اللہ نے جو علم و حکمت تمہیں آتا کیا ہے جو علم و حکمت کا خزانہ تمہیں آتا کیا ہے تم اس کے امین ہو تم اس کے امانت دار ہو مالک نہیں ہو اللہ نے جو تمہیں نالج کی ویلت دیا ہے علم و حکمت کا جو نایاب دور نایاب اتا کیا ہے تم اس کے اونر نہیں ہو تم اس کے خزانچی ہو تم اس کے کیر ٹیکر ہو تم اس کے امانت دار ہو لہٰذا تمہارے اندر یہاں پر خالق کی ایک صفت پیدا ہونے چاہیے اور خالق کی صفت کیا ہے کہ جب وہ ضرورت مند کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو وہ اسے آتا کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو علم کے نایاب گوھر تمہارے دامن میں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں جب تم اس کے لائق لوگوں کو پاؤ اپنے شاگردوں کو پاؤ اپنے طولبہ کو پاؤ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے تعلیموں کو پاؤ تو وہ نایاب گوھر جو تمہارے پاس ہیں وہ تم انہیں آتا کرو اگر تم نے ایسا کیا تو تم کامیاب ہو گئے تو تم نے ایک بیس زندگی کو حاصل کر لیا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے کفران نعمت کیا اللہ نے جو تمہیں نعمت دی تھی اس سے تم نے کفر اختیار کیا کفران نعمت کیا اس نعمت کو رجٹ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیونکہ تم نے اس نعمت کا شکر دانے کا شکر کیا ہے نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے اس کو اگر اس کے صحیح استعمال کیا جائے تو وہی اس کا شکر ہوتا ہے آنکھ کا شکریہ ہے کہ اس سے حلال کام کیا جائے زبان کا شکریہ ہے کہ اسے جائز کام کیا جائے کان کا شکریہ ہے اسے جائز باتیں سنی جائیں تو اسی جسے علم کا علم کی خیرات علم کی زکاة علم کا شکریہ ہے اور شکریہ آدھا ایسے ہو سکتا ہے کہ اسے دوسرے لوگوں تک جو کی اہل ہیں ان تک پہنچایا جائے اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کفران نعمت ہے اللہ اس کو سلو کر لے گا پھر اگر تم لوگوں کو تعلیم دینے میں نیکی کرو گے اور ان کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آو گے تو خدا اپنے لطف و کرم سے تمہارے علم میں اضافہ کرے گا تب علم نشرہ لکہ صدرک کی مزدار تمہیں سینے کو علم و فنون کے مالا مال موٹی سے تمہیں سینے کو کشارہ کر دے گا اگر تم نے لوگوں کو علم دیے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور اگر تم لوگوں کو اپنے علم سے محروم کرو گے اور ان کے سبق لیتے وقت ان کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آو گے تو خدا کو یہ حق ہے وہ تم سے علم کو چھین لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہاری عظمت و انزلت کو ختم کر دے گا تمہارے علم بھی تم سے ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا اور باخلاق طریقے سے اخلاق کے ساتھ اگر تم نے اس علم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو اللہ تبارک تمہارے علم کو بھی تم سے صرف کر لے گا اور لوگوں کے نظر میں جو تمہاری عزت ہے منزلت ہے مرتبہ ہے وہ سب بھی ضائع ہو جائیں گے شکریہ و السلام